جو ایک ٹویٹ آیا ہے راج بہنسے کی نبیہ ہزار ٹکے جو ہے وہ کشمیرے پہنچ چکے ہیں جمہو میں بھی بارے میں آپ کیا کہیں گے جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا آج کی پترکار واردہ ہم نے اسی سلسلے میں رکھی ہوئی ہے کہ جمہو کشمیر سرکار کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں جمہو کشمیر سرکار نے کہا ہے کہ نبیہ ہزار ٹکے جو ہے کوویڈ کے وہ کشمیر میں پہنچ چکے ہیں لیکن ہمارا جمہو کی عوام کا جمہو دویجن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جمہو کشیتر میں بھاری ٹیکوں کی کمی ہے ہمارے لوگوں کو ٹکے پورے نہیں ہو رہے ہیں جن لوگوں کو پینتالیس سال کے اوپر کے لوگوں کو پہلی دوز ٹیکوں کی لگی ہوئی ہے انہیں سرکار دوسری دوز پینتالیس دن پورے ہونے کے بعد اوجود دیکھ ٹیکے نہیں لگا رہی ہے اور ایک ایڈوائزری نکال دی ہے کہ تین مہینے کے بعد انہیں ٹیکے لگائے جائیں گے اس سندر میں ہم کو یہ کہنا ہے کہ پردھان منطری نرندر موڈی جی اور لیٹینن گورنر منوش شنہ صاحب ہمارے جمہو کشمیر کی آبادی جو ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ ہے اس لیے ہماری جو لیکسینیشن کی دو دوزز کی ضرورت ہے وہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ ہے اس لیے ہم یہ مام کرتے ہیں کہ ہمارے جمہو کشمیر میں یہ ٹویٹ سے کام چلنے والا نہیں ہے ہمیں جل سے جل دو کروڑ ساٹھ لاکھ تیکے بھیجیں تاکہ ہم جن کو پہلی دوز لگ چکی ہے ان کو ہم دوسری دوز لگا سکیں اور ہمارے ٹارہ اور پنتالیس سال کے نوجوانوں کو کوئی تیکے ابھی بہت کم تیکے لگے ہیں ان کے لیے جو سینٹرز کھولے گئے تھے وہاں پہ بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں اور اب یہ جو تیسری لہر آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو سدرہ سال کے چھوٹے بچوں کو سولہ سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ لہر پکڑنے جا رہی ہے اس لیے ہماری یہ مانگ ہے کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ تیکے بینا سمیں گوائے جمہو کشمیر میں بھیجے جائے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ٹی کے کرن کی پرتکلیہ کو شروع کیا جائے اور ہمارے بچوں کے لیے الگ سے کوویڈ ہسپتال بنائے جائیں اور ساتھ میں ان کے لیے وینٹی لیٹر آکسیزن کی کمی کو دور کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس پترکار وارتہ کے مانتہم سے ہم لیفٹیننٹ گورنر مرور شنہ صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر روز شام کو کوویڈ کا بولیٹن آتا ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ کتنے معصوم لوگوں کی جانے گئی ہیں اور کتنے پوزیٹیو نکلے ہیں اس بولیٹن میں آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کس ظلے میں کتنے لوگوں کو تھارہ اور پینتالیس اور اس کے اوپر اور بچوں کو آپ نے ٹھیکہ کرن کیا ہے اور اس بولیٹن میں یہ بھی بتائیں کیونکہ ہمارے لوگ بخماری کا شکار ہو رہے ہیں اور آپ کی کوئی سپشٹ نیتی نہیں ہے کہ غریب لوگوں کو کتنا کب کیسے آپ راشن دیں گے کیونکہ بچے رو رہے ہیں اور اس کوویڈ بولیٹن میں یہ بھی بتائیں کہ کتنے معصوم لوگ تو آپ بتاتے ہیں مارے گئے ہیں لیکن اس میں یہ بھی بتائیں کہ کتنا ٹیکہ طرح آپ نے ہر ظلے میں تحصیل میں گاؤں میں کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو مفت میں راشن بانٹا ہوا ہے یہ اسی لیے آج ہم نے پتنکار وارتہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ کہنا ہے کہ راجعپال صاحب تمام راشن کارڈ ہولڈرز جتنے بھی ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ انہیں مفت میں راشن ڈپوس کے اوپر سے راشن ملنا چاہیے بہت سے ریاستوں نے گھوچنا کر دی ہے کہ مفت میں راشن تین تین مہینے کا دینے کا لیکن ہمارے پاس جمہو کشمیر کی کیا نیتی ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہوئی ہے کلیریفکیشن سرگار کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ کیسے آپ غریبی سنر کے دیچے رہنے والے لوگوں کو ریلی فڑی دھابا آٹو رکشہ چلانے والے بسز میٹرڈورز کے ڈرائیور کنڈیکٹر پرائیوٹ کوم کرنے والے ہٹلوں پہ دھابوں میں کام کرنے والے ان کو آپ کیسے کیا سہائتہ کرنے جا رہے ہیں کچھ سپشت نہیں ہو رہا کہ آپ پرانسپورٹرز کو کیسے مدد کریں گے آپ ویوپارگیوں کو کیسے آپ مدد کرنے جا رہے ہیں سرکار کی کوئی سپشت نیتی سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن آج کی پترکاروارتہ کے مادھیان سے ہم یہ پھر سے دہرا دیں کہ ہمیں ٹویٹ نہیں چاہیے ہمیں دو کروڑ ساٹھ لاکھ ٹی کا چاہیے دو ڈوزز کے لیے تھارہ سے پنتالیس سال کے نوجوانوں کے لیے اس کے اوبر کے عمر کے لیے اور بچوں کے لیے بھی اور آپ کا یہ سواش سبیدھا کا یہ جو انفرسٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی کولیپس ہو چکا ہے اس کے وارے میں سوچے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے جمہوں کے دو سنسد ہیں جو پچیس ایکس ایم ایل ایس ہیں منیسٹرز ہیں ڈپٹی چیف ونیسٹر اور سپیکرز ہیں یہ اپنے ایک ایک سال کی جو سیلری ہے وہ لیفٹینٹ گورنر منوش شنہ صاحب کے راحت کوشنے ڈالے تاکہ ان پیشوں سے ہم نئے ہسپتال کھول سکے نئے وینٹی لیٹر آکسیزن کے جنریشن پلانٹس لگا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصوم لوگ مکمری کا شکار ہو رہے ہیں یا وریمیسٹر کے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور انہیں کھانا تک نہیں دے پا رہے ہیں ہم انہیں کھانا دے سکیں یہ اپنا تمام یہ سات سالوں میں جو بھی جمہوں کے ودایت منیسٹرز سپیکرز اور سلسل رہے ہیں کیونکہ ان کے کالے کال میں پچھلے سات سالوں میں ہماری جو سواس شویدھائیں سواس انفرسٹرچر ڈانچہ ہے وہ کلیپس ہو گیا ہے چرمرا گیا ہے اور ماشون لوگ اپنی جانے گوا رہے ہیں اور بھخ مری کے شکار ہو رہے ہیں اس لیے ان کے یہ اپنا جو اپنا تنخواہ ہے پینشن ہے یہ لیفٹینٹ ورنل کے منوش جنار صاحب کے رہے کوش میں ڈالیں